ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے جی کے کا ٹیسٹ لے کر کیا جاؤں جو کی آپ کے آنے والے اگزام یو پی ایس آئی کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تلہ جلور دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ ویم میں آپ سے کوسنس بھی پوچھوں گا اور اس کا ہنسر آپ کو کمڈ وکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام چینلے کا لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پرابت بھی کر سکتے ہیں پہلا کوسنس سر آپ کے سامنے آپ ایک لفٹ میں کھڑے ہیں لفٹ کے فرص پر آپ کے بھار دوارہ لگ رہا ہے بل تو بھار دوارہ جو بل لگ رہا ہے وہ لفٹ کے 9.8 میٹر پر 30 سیکنڈ سکوئر کے ترنہ سے نیچے آتے ہوئے سمیں سے جو ہے وہ سون ہوگا یعنی کہ تیسرا آپسنس جو ہے وہ آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا تھوڑا سا نومیریکل تھا لیکن حالانکہ یہ کوسنس اتنا ہارڈ نہیں تھا جب ایک پتھر کو چاند کی سطح سے پرتیوی پر لائے جاتا ہے تو کیا پرواہ پڑے گا جب ایک پتھر کو چاند کی سطح سے اگر پرتیوی پر لائے جائے گا تو اس کا بھار تو جو ہے وہ بدل جائے گا لیکن درمان جو ہے وہ وہی رہے گا تو پہلا ہی آپسنس کریکٹ گوتا خورو دوارہ گہرے سمدر میں سانس لینے کے لیے اوکسیجن کے ساتھ کس گیس کا مسرت کیا جاتا ہے یعنی کس گیس کو ملایا جاتا ہے اوکسیجن کے ساتھ تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر آپ کا ہیلیم پہلا ہی آپسنس کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نملکت میں سے کون سا منوس میں افسیسی انگ نہیں ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا سامنے والے چپٹے دانت انگی کرتنک یہ جو ہے وہ آپ کا افسیسی انگ نہیں ہے چوتھا آپسنس کریکٹ اور دوستوں میں UPSI کے لیے آپ لوگ کے لیے گیارہ موک ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں بلکل فری اپ کوشٹ ہیں آپ کو اسکلنگ یوگ جو ہے وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو فری موک ٹیسٹ جو ہے کیسے ایکسس کرنا ہے وہ بتا دی رہا ہوں لیجئے پھر آپ لوگ کہتے رہتے ہیں سر آپ بک بتاتے رہتے ہیں کہ UPSI کے پریکٹس سیٹ کے لیے یہ والی بک کر لی لیے جبکی UPSI کا ایکزام جو ہے وہ آن لائن ہونا ہے تو ٹینسن نہیں لو آپ کی اس بات کو بھی میں دھیان میں رکھتا ہوں تو آپ لوگ کے لیے ایک ایسے ایپ کے بارے ہم بتا دینے جا رہا ہوں جس میں آپ کو گیارہ موک ٹیسٹ بلکل فری اپ کوشٹ ملیں گے سنا نا فری اپ کوشٹ ملیں گے گیارہ موک ٹیسٹ کوئی پیسے نہیں دینے ہے نا اسکلنگ یوں نام کر کے آپ کا ایپ ہے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے بتا دی رہا ہوں گیارہ موک ٹیسٹ آپ کو تبھی فری ملیں گے جب آپ کوپن کوٹ کی جگہ اپنے چینل کا نام انڈین سٹڈی اپلائی کریں گے آپ کو پلے سٹور پر جا کر کے اسکلنگ یوں سرچ کرنا ہے پہلے ہی سرچ پر آپ کو یہ جو ایپ کا ایپ جو ہے وہ مل جائے گا اس کو آپ کو انسٹال کر لینا ہے جیسے ہی آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کر رہیں گے اپنا مومائل نمبر ڈال کر کے ریسٹریشن کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھل کر کے آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر یہ لکھا ہے آج کا موک ٹیسٹ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو دیکھو آپ کو UPSI اور UPSC PET دونوں ہی ایگزام کے لیے ہمارا کوڈ جو ہے وہ کام کرے گا UPSC PET کا جترہ بھی material ہوگا آپ کو موک ٹیسٹ ہوں گے بلکل free of cost ملیں گے کوئی پیسے نہیں دینے ہمارا آپ کو Indian study code apply کرنا ہے جیسے ہم نے UPSI پہ کلک کرا دیکھ لیجئے دیکھ لیے جیسر یہ سارے دو ٹیسٹ تو آپ کے فری ہیں سب ہی کے لیے لیکن باقی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کے کیا ہے unlock ہے sorry logged ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا unlock کرنا پڑے گا یا تو آپ پیسے پے کر دو لیکن آپ ہماری کلاس سے پڑھ رہے Indian study channel پر پڑھ رہے تو آپ کو پیسے نہیں دینے کیوں نہیں دینے جیسے ہی ہم نے buy now پہ کلک کرا تو دیکھ لیجئے سر یہاں پر لکھا ہوا ہے apply coupon apply coupon میں ہم کیا کریں گے سر اپنے ہی channel کا نام جو کی ہمارا Indian study ہے اس کو کیا کریں گے سر apply کریں گے دیکھو Indian study ہم نے یہاں apply کر آ دیکھو your coupon Indian study is applied successfully ٹھیک ہے لو بھئیے ہو گیا یہ آپ کو دیکھو بلکل 0 روپے میں مل رہا ہے 1 روپے ابھی نہیں دینا ہے بس submit کر دینا ہے آپ کے جتنے بھی test ہیں وہ آپ کے کیا ہوگا سر unlocked ہو گئے دیکھو یہ ہم UPSI پہ چلے سارے test آپ کے unlock ہو گئے ہو گئے ساری چیز free of cost ہے بس آپ کو اپنا سمیں پڑھائی پہ دینا ہے سیم یہی کعب آپ کو UPSI پی ٹی میں کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل free of cost ہے اتمنان سے گھر پہ بیٹھ کر کے تیاری کرو 11 موق test ہے in future ان میں ہو سکتا ہے کہ آگے اور بڑھ جائیں جو آپ لوگ کے لئے useful تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا جیسا کہ ہم آپ کو ہر ویڈیو کال میں چطورت وو سمیتی کا آیوجن کسمیر میں ہوا تھا تو کس آسک کس آسن کال میں تو سیانس روجہ کا سر کنیس کو پہلا ہی اپسن کریٹ نم لکت میں سے کون سے پریواسک سب دائیکر سے سمبندت نہیں ہے تو سیانس روجہ کا کرداتا پیچان سن کیا چواتھ اپسن کریٹ نم لکت میں سے کون سا ہڑپا کا بندر گا ہے جلدی بتاؤ تو سیانس روجہ سر آپ کا لوتھل پہلا ایو اپسن کریٹ نم لکت میں سے کن کارڈان کے چلتے ایک چناؤ یا چکا دائر کی جا سکتی اتو کسی نرواج چن کو رد کیا جا سکتا پہلا پوائنٹ ہے کہ اپنے چناؤ کی تاریخ پر نرواج امیدوار اس سیٹ کے لئے یوگ نہیں تھا اتو اپاتر گوست ہوا تھا دوسرا ہے کہ امیدوار کے نرواج ہونے کی سمبابنہ کو اور بڑھانے کے لئے راشتی چن راشتی پردکی راشتی دھوچ کا استعمال کرنا یہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو دونوں ہی آپ کے سہی ہیں دونوں ہی کنڈیسن میں جو ہے وہ چناؤ کو رد کیا جا سکتا ہے سمیدان کی پرستابنہ سبھی ناغرکوں کی نمدے میں سے کون سا ایک اپ لفظ کرانے کی وائدہ نہیں کرتی تو سہی آنسر ہو جائے گا سر بھارتی ڈن سہیتہ کی دھارہ 304 بی کی انترگت دہیج موت کے لیے جمہ دار ویکتی کو نیمت کتنے ورس کی سجا کا پراب دان ہے تو سہی آنسر ہو جائے گا سر آپ کا سات ورس تیسرا آف سن سکر سن 1927 اس بی کی بٹلر کمیٹی کا ادیس کیا تھا تو سہی آنسر ہو جائے گا سر بھارت سرکار تیسی راجیوں کے مد سم مندوں کو صدار پہلا آف سن سکر مسالوں کا بغان کہا جانے والا راج کون سا ہے تو سہی آنسر آپ کیا ہو جائے گا سر کیرل دوسرا آف سن سکر کس مردہ کو کم سے چاہی کیا ہو سکتا ہوتی ہے کیونکہ وہ رمی کو روک سکتی ہے تو سہی آنسر ہو جائے کالی مٹی تیسرا آپ سن سن سکر گیا یہ لدہ میرا دن کون س سن 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 آنسر آپ کا 8 اتنا ایمپورٹن سن سن نہیں یاد بھی نہیں کروگے تو چل جائے گا ٹھیک ہے بھوم در ایک گزرتی ہے تو بھوم در ایک یہ کینیا سے گزرتی ہے پہلا آپ سن کریکٹ ہو جائے گا وائی سینا کی اس اس کروڈن کا نام کیا ہے جسے رفیل کی پہلی یونٹ کے سن چالن کی روپ میں کے لیے شروع کیا گیا دوسر یا انصر آپ ہو جائے گا سر گولڈن ایرو چواتھ اوپسن کریٹ رنگ آف فائر سمبند تھے کس سے تو رنگ آف فائر بھوکم سے جوالا مکی سے پرسانت مہا ساگر سے یہ سبھی سے سمبند تھے یعنی کہ اس کوشن کا تیسرہ اوپسن کریکٹ ہو جائے گا بھارتی سمیدان میں مول ادھیکاروں کا وچار لیا گیا ہے کہ سے امریکہ کے سمیدان سے لیا گیا ہے دوسرا اوپسن کریکٹ ورلڈ وائل لائی فوٹو گرافر آف دا یر دو جار اکیس پرسکر کس نے جیتا یہ امپورٹن کوشن سے اور دو اکیس کا ہے تو تو صحیح آنسر ہو جائے گا رووٹ ایرون تیسرا آپسن بلکل کریکٹ نملکت میں سے کون سا ویسے دن ویدی کے اپل لفظ میں سملت نہیں کیا گیا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا جرمان یا ارد ڈن سے سمبند اپبند پہلا ہی آپسن کریکٹ اسوک مہتا سمیتی نے نملکت کی سپارس کی کس کی سپارس کی تھی تو اسوک مہتا سمیتی نے پنچائت راج کی دو اس طریعے سرکار کی سمار کی تیسرا آپسن کریکٹ اسم راج سرکار دوارہ جون دو جار بیس میں کھیل رتن کے لیے کس نامت کیا گیا تو صحیح بھارت میں نیوجت ارث بیوستہ آدھارت ہے مسرت ارث بیوستہ پر پہلا ای اپسن کریکٹ نیوجن پوروہ پیچت سمجھا گیا یہاں پر آپ کو پوائنٹ بتانا ہے پوائنٹ میں سنتول سماج کارت بکاس کے لیے سہی بکاس کے لاب سمروپ کے وستر کرنے کے لیے یہ بھی آنچلک وسمتاؤں کو دور کرنے پر دھیان کندرت کرنے کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے اور اپلبد سنسادنوں میں آئیوک کو دینیم بنانے کے لیے یہ سب ہی سہی ہیں بھئی تو یہاں پر چوتہ آپسن کریکٹ ہو جائے گا دو جار گیارہ کی جنگلنہ کی انتے مارکنوں کے انوسار آدار پر اتر پردیس کے نملکت کس جلے میں ساک چرطہ اس تم ہے تو سہی آنس روزہ گاجی آباد تیسرا آپسن کریکٹ بھارت کے نملکت میں سے کس ورگ کے آرکچ چھتر میں اس تھانی لوگ کو جی ور اکتر کرنے اور اس کے اپیو کی انومتی نہیں تو سہی آنس روزہ سر راشتی ادھیانوں میں جب ایک سمپیڑت ہونے والے تارے کا درمان سور کے درمان کا 1.44 گناہ سے ادھک ہو جاتا ہے تو وہ نیوٹرون تارہ میں بدل جاتا ہے کون سی سیمہ کہلاتی ہے تو اس کو سرم چندر سی کا سیمہ کہتے ہیں انصر آپ کیا ہو جگہ سر مہیا مار دوسرا آپ سن س کر ایس تو سب سے آدھا اپ دیش سرا وستی میں دیئے تیس رو آپ س کر ایس تو ویہ تا آپ کا چندر گفت پر تھم تیس رو آپ س کر ایس رو دو ارہ مان ون ترک چم کس ورس لانچ کیا جانا لکھ چھتے دو اجار بائیس تیس رو آپ سن س کر مغل منصب داری ویوستہ کے سندر نملکت قطنوں پر ویچار کیجئے جات ایوم سوار پد پردان کیے جاتے ہیں منصب داری پردان بلکل ٹھیک ہے منصب دار انوانس ادھیکاری ہوتے تھے یہ بھی ٹھیک تیسر اپسن کریکٹ تیروی اور چودوی صدی میں بھارتی کسان کھیتی نہیں کرتے تھے کس کی کھیتی نہیں کرتے تھے کس فصل کی تو سیعی آنس رجی مکہ کی اور لاشٹ کوشن نملکت میں سے ہوم رول آندولن سے کون نہیں جڑا ہے تو اس کوشن کا آنسر آپ مجھے کمینٹ باکس میں بتانگے کون ہوم رول آندولن سے نہیں جڑا ہے تو دوستو یہ تھے آپ کے 40 جی کے ایمپورٹینڈ کوشنز جو کی میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ کروا دیئے ویڈیو اگر اچھی لگیو تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیر جرور کر دیجئے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں تو صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیار کیجئے اور ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مر ہو جانا ایسی طرح کے ویڈیو آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جی اند جی بھارت